پاکستانی گورنمنٹ کچھ بھی نہیں کرے گی مجھے پاکستان کیا کوئی پیسہ نہیں چاہیے نہ مجھے پاکستان سے کچھ لینا ہے نہ دینا ہے میں صرف ایک مطالبہ کرتا ہوں کہ پاکستان سوک اور ازاد کشمیر گلگرد بلتستان سے اپنی فوجیں نکالے اور ہم جو ہے واپس بھارت ماتا کے ساتھ جڑے کیونکہ چھبیس اکتوب اور یونیو سو سنتالیس کے معاہدہ ہے علاقے بھارت کے روشنی میں ہر جمہور کشمیر کا جو شہریہ چاہیے کشمیر ایک مسئلہ ہے پچھتر سالوں سے جو کہ میں اپنی اس پیلڈ میں آکے یا اپنی خوش سنبھالتے ہوئے سنتی آئی ہوں کہ ہم یوم ایک جہتی مناتے ہیں کشمیر کے لیے آواز اٹھاتے ہیں کشمیر 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 یہی سنتی آئی ہوں تو سیر آج کا جو ٹاپک ہے وہ کشمیر ریلیٹیڈ ہے میں آپ سے جانت یہ چاہی ہوں کہ بلاول بٹو نے تین دن پہلے اسلامہ پر سپیچ کے اندر بولا کہ ہم بھارت کے ساتھ اچھے تعلقات چاہتے ہیں مگر بھارت کشمیر کو پرانا سٹیٹس واپس کرے پھر پاکستان اور بھارت کے تعلقات بھی بہتر ہوں گے اور بھارت کے ساتھ ٹیر ایڈ بھی بحال ہو جائے گی آپ مجھے بتائیں کہ سر کیا بھارت جو ہے ٹری سیونٹی کا آرٹیکل جو کہ ہٹایا گیا کیا دوبارہ سے کشمیریوں کو واپس وہ سٹیٹس ملنا چاہیے کیونکہ ابھی بدلتے ہوئے حالات ہمارے سامنے اس پر آپ کی کیا رہے ہیں اچھا میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں ایک قسم کا کاؤنٹر کوسٹن کرتا ہوں تین سو ستر کے حوالے سے ٹھیک ہے نا جب تین سو ستر موجود تھا تو آپ ایک مہیلہ ہیں ایک خاتون ہیں تو میں اس میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ اس میں ایک شک تھی بڑی امپورٹنٹ شک تھی اور وہ یہ تھی کہ اگر ریزیڈنٹ آف جمع کشمیر انڈین جمع کشمیر کی بات ہو رہی اگر کوئی میل ریزیڈنٹ اسی عورت سے شادی کرتا ہے جو جمع کشمیر کی ریزیڈنٹ نہیں ہے بھلے وہ پاکستان سے ہو بھلے یو پی سے ہو بھیار سے ہو بنگال سے ہو جہاں سے مرضی ہو لیکن وہ جب کسی میل سے شادی کرتی ہے جو جمع کشمیر کا ریزیڈنٹ ہے تو اس مہیلہ کو وہ تمام رائٹس مل جاتے ہیں ریزیڈنٹ کے جو کہ ایک جمع کشمیر کی ریزیڈنٹ بورنڈ مہیلہ کو ملتے ہیں لیکن اگر کوئی جمع کشمیر کی لڑکی کسی غیر ریزیڈنٹ سے شادی کرتی ہے کسی پنجابی سے کر لیتی ہے پاکستانی سے کر لیتی ہے کسی بہار بنگال اسام کہیں کے بھی آدمی سے شادی کر لیتی ہے تو نہ صرف یہ کہ اس کا ریزیڈنٹ کا سٹیٹس ختم ہو جاتا ہے بلکہ اس کے انہیریٹنس کے جو رائٹس ہیں وہ بھی ختم ہو جاتے ہیں اس کے جداد کے جو رائٹس ہیں وہ بھی ختم ہو جاتے ہیں اب آپ مجھے بتائیں اگر آپ جمع کشمیر کی آہ ریزیڈنٹ ہوں آپ یہ مطالبہ کریں گی کہ تین سو ستر کو واپس بال کی ہے نو سر کبھی بھی نہیں ٹھیک ہے نا تو اسی طرح سے تین سو ستر میں بے شمار ایسی شکیں تھیں جن کی وجہ سے جمع کشمیر کی جو آہ ترقی ہے جو انویسمنٹ آتی ہے ایک سٹیٹ میں یا ایک یونین ٹیریٹری میں وہ بلوک تھی اس کے علاوہ لاکھوں جو پاکستانی قبضے والے جمع کشمیر سے میرے شہر میرکور سے بھی جو لوگ انویس سو سنٹالیس اور اس کے بعد ہجرت کر کے آہ جمع گئے ان کو ریفیوجی سٹیٹس تھا ان کو جوب نہیں کر سکتے تھے وہاں حالانکہ وہ بھی ریاست جمع کشمیر کے شہری تھے لیکن ان کو سٹیٹس ریفیوجی تھا تو تین سو ستن اٹھانے کے بعد ان سب کو جو ہے وہ دومیسائل مل گئے اور اس ایڈریس پہ دومیسائل ملے ہیں جو ان کے ابائی ایڈریس تھے میرپور بھمبر بھار کوٹلی یہاں کے تو اب آپ مجھے بتائیں کہ اگر آپ ایک کشمیری ہوں اور آپ ہندو ہوں اور آپ کو پاکستانی قبضے والے جمع کشمیر سے مار بھگایا اور اپنی جان بچانے آپ آئی ہوں اس کے باوجود تین سو ستن کی وجہ سے آپ کو ایکول سٹیٹس ریاستی نہیں دیا جا رہا لیکن تین سو ستن ختم ہونے کے بعد آپ کو دومیسائل بھی مل گیا آپ کو تمام رائٹس مل گئے آپ کو جوب کی جو ہے اپرچونٹیز اویل کرنے کا موقع بھی مل گیا تو کیا آپ کہیں گی کہ تین سو ستن کو واپس کیا جائے کبھی بھی نہیں ٹھیک ہے نا اب یہ بلاور بٹو اور پاکستان کیوں بزید ہے کہ تین سو ستن واپس کیا جائے اس کی وجہ یہ ہے نمبر ون تو وجہ اس کی یہ ہے کہ تین سو ستن جب تک تھا اس وقت تک وہاں پہ مفتیز کی فیملی اور عبداللہ کی فیملی ان لوگوں کا ایک قبضہ تھا وہاں کی پولٹیکس پہ وہاں کی جو سرکاریں بنتی تھی ان پہ اور ان کے جو ہے وہ سوفٹ کورنر تھا پر پاکستان پاکستان منٹری اسٹیبلشمنٹ یہی وجہ ہے کہ میشہ ہم حبوبہ مفتی کہتی ہے پاکستان سے بات کرو چائنہ سے کو بیچ میں ڈالو اور یہ سارا سلسلہ تو تین سو ستر ختم ہونے کے بعد جو مین چیز آئی وہ وومن امپاورمنٹ تھی نمبر ون نمبر ٹو جو وہاں پہ لاکھوں کی تعداد میں تھے ریزیڈنٹس نہیں تھے ان کے پاس سٹیٹس سکسٹی ون لاکھ کو وہاں پہ دو مسائل ملا ہے تین سو ستر ختم ہونے کے بعد ٹھیک ہے نا وہ نہ ملتا پیسری بات جو آپ دیکھ رہی ہیں کہ پانچ اگست دوزار اونیس کے بعد ایک فلڈ آیا ہے انویسمنٹس کا ٹھیک ہے نا سیری نگر ائرپورٹ انٹرنیشنل ائرپورٹ بن گیا شارجہ سے ڈیریکٹ فلائٹیں آ رہی ہیں جی ٹونٹی وہاں پہ ہوئی ہے ایکنومک جو ہے وہ پروسپیرٹی آئی ہے اور ایکنومک ڈیویلپمنٹ سپیڈ اپ ہوئی ہے لائک نیور بیفور یہ بھی نہ ہوتا اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ تین سو ستر اور پینتیس ایک بہاتی سمدھان یعنی کونسٹیچوشن کا حصہ تھا وہ پاکستانی کونسٹیچوشن کا حصہ نہیں تھا تو بھارت نے اسمبلی میں بل پاس پیش کر کے ووٹ کے ذریعے اس کو پاس کروا کے تین سو ستر پینتیس ایک کو ختم کیا جو کہ ویسے بھی ایک ٹیمپریری آرینجمنٹ تھا تو یہ اس کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا میری نظر میں کہ تین سو ستر بہا لو دوبارہ واپس کیونکہ تین سو ستر تو کا مطلب یہ ہے کہ آپ واپس شکنجہ جو ہے اس میں لانا چاہتے ہیں کشمیر سے انویسمنٹ ختم ہو جائے کشمیر میں جو باہر کے انویسٹر آ رہے ہیں وہ بھاگ جائے کشمیری جو ماجر جتنے تھے ان کے ڈومی سائز کینسل ہو جائیں جو عورتوں کو حقوق ملے ہیں اب وہ حقوق سلب کر لیے جائیں بلاول بٹو زرداری صاحب جو ہے وہ بالکل غلط بات کر رہے ہیں اور آج اتنا بڑا اکنومی پرائسز ہے لیکن وہ آج بھی جو ہے پاکستانی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے نیریٹیو کی بغصری بجا رہے ہیں کیونکہ آپ کے اوپر پاکستانی فوج نے جو حکمرانی جمعی ہوئی ہے وہ ہندوستان کا ہوا بنا کے اور کشمیر کا مسئلہ جو خود پاکستان کا پیدا کرتا ہے بائیس اکتوبر انویس سنٹالی اس کو تو پاکستان نے حملہ کیا انڈیا نے تو آج تک کسی ملک پر حملہ نہیں کیا تو اس لیے یہ جو ہے اس کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا جی یہ تین سو ستر واپس ہو جی سر جیسے آپ نے کہا ہے کہ وہاں پر انٹرنیشنل ائرپورٹ ہے جمعی کشمیر میں وہاں پر دنیا بھر سے انویسمنٹ آ رہی ہے سر میں سوال ہی کرنا چاہ رہی ہوں ازاد کشمیر کے اوپر نظر ڈالے تو ایک بھی انٹرنیشنل ائرپورٹ نہیں ہے اگر کسی کو آنا پڑتا ہے باہر سے بھی ویسے تو کوئی آ نہیں رہا لیکن اگر کسی کو آنا پڑتا ہے تو کون اتنا سفر کر کے پہلے لاہور سے یہاں پہ اتنا ٹریول کرے بس کے یا اس کے گاڑی کے ذریعے اور اتنے کچھے روڑز ہیں پھر اس کے بعد دوسری طرف اگر ہم بلاول بھٹو کی بات کریں سر وہ جہاں پر ساری زندگی اپنی باہر اپڑڑ میں گزار کے آئے ہیں سر آج وہ آ کے پارٹی کے اندر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کشمیر چاہیے کشمیر چاہیے کشمیر کا پرانا سیٹس دینا چاہیے کشمیر کو یہ کرنا چاہیے کشمیر کے لیے یہ کرنا چاہیے سر آپ مجھے بتائیے گا کیا بیچ میں حقیقت ہے کیا کشمیر سچ میں چاہیے ساری زندگی باہر گزارنے کے بعد آج انہیں کشمیر یہاں دا رہا ہے اپنی پارٹی کے اندر آ کے یہاں پھر کوئی اور وجہ ہے کیونکہ پاکستان نے آج تک کشمیر کے لیے صرف آواز اٹھاتے جہاں بھی جاتے ہیں آواز اٹھا لی آواز اٹھا لی چاہے وہ یو این ہو چاہے وہ کسی اور ملک ہو ابھی عزر بھائی جان کے بھی جب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ گئے ہیں تو ادھر بھی جا کے کشمیر کا مدہ چھڑا تو کیا وجوہات ہیں کہ کشمیر میں ڈیولپمنٹ نہیں کرے بلکہ کشمیر کے لیے صرف جمعہ کشمیر کے لیے آواز اٹھاتے ہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر پاکستان واقعی سچ میں جمعہ کشمیر کے مسئلے کے حوالے سے سنجیدہ ہوتا تو ہمیں اس سنجیدگی کا کہیں اکس نظر آتا اس کی ریفلیکشن نظر آتی اور وہ ریفلیکشن کہاں نظر آتی وہ ہمیں مقوضہ گلگت بلتستان اور پاکستانی مقوضہ جمعہ کشمیر میں نظر آتی لیکن پاکستانی مقوضہ جمعہ کشمیر پاکستان نے ایک دھیلے کی ڈیولپمنٹ ہی کی آپ کو میں بتاؤں دوہزار پانچ میں اکوبر میں ہمارا زلزلہ آیا تھا ستر اسی ہزار لوگ مر گئے اس زلزلے میں ٹھیک ہے اتنی بڑی امواد کیوں ہوئیں اس پہ آپ اگر سوال کریں گی تو میں آپ کو اس کا جواب دوں گا زلزلے تو آتے ہیں لیکن اتنی بڑی تعداد میں کیوں لوگ مارے گئے خیر اب دوہزار پانچ میں جو امارتیں گری ہیں جو سکول منحدم ہو گئے ان میں آٹھ سو گیارہ سکول ایسے ہیں جن کی امارتیں اٹھارہ سال گزرنے کے بعد بھی جو ہے وہ تعمیر نہیں ہوئیں بلکہ اٹھارہ نہیں اٹھائیس ساتھ سمجھ لیں آپ دوہزار پانچ سے وہ آپ صاحب لگا لینا اور تین لاکھ سے زیادہ ہمارا بچہ پیو جے کہے گا کھلے آسمان میں سردی ہو دھوپ ہو گرمی ہو کھلے آسمان میں کلاسیں ٹیمٹ کرتے ہیں تو وہ پیسہ کدھر گیا جو عربوں کے حساب سے نہ صرف یہ کہ ورلڈ بینک نے اور دوسرے انٹرنیشنل کنسورشیمز نے دیا تھا بلکہ جو برطانیہ سے اگرسی پاکستانی نے بیجا تھا لوگوں نے اپنے تین تین چار چار مکان جو تھے لاکھوں پاؤنڈوں کے اس وقت ایسے چھٹکی بجانے میں انہوں نے سیل پہ لگا کے بیچے اور وہ پیسے انہوں نے بھیجے وہاں وہ کدھر ہے پیسے وہ ڈیویلپمنٹ کہاں گئی تو آج صورتیاز یہ ہے کہ پاکستان ہماری لکڑی چوری کر رہا ہے ہمارے پانیوں کا رخ دریان کا رخ تبدیل کر کے پنجاب کے لیے جو بجلی پیدا کرنی ہے اس کے لیے ہیڈو پاور پروجیکس بنا رہا ہے ہماری مادنیات نوٹ رہا ہے ابھی آپ دیکھیں کوئی فیکٹری کوئی کارخانہ کوئی سنت نہیں لگائی انہوں نے کوئی روزگار کے مواقعے انہوں نے پیدا کیے آپ دیکھیں کہ چودہ جون کو ایک سو تیس کے قریب ہمارے پیو جے کے نوجوان جو ہے وہ یونان کے پاس پشتی جو ڈوبی ہے اس میں ڈوبے ایک گاؤں کے چاریس لڑکے ڈوبے ہیں رشتدار لڑکے دوست کزن تو میں نے بھی آج کالی شرٹ پہن کے کیونکہ ہم ماتم میں ہیں سوگ میں ہیں میں آپ کو انٹریو دے رہا ہوں اور وہ بھی اس لیے دے رہا ہوں کہ حالانکہ میرا بالکل ارادہ نہیں تھا لیکن میں نے کہا کہ نہیں آپ ایک بہت ہی میرے حساب سے تو میری آپ شاید پوتیوں کے برابر ہوں گی وہ انتھیزیاسٹک لڑکی ہے آگے بڑھنا چاہتی ہے تو چلو یہ ایک کنٹریبیشن ہی صحیح میری طرف سے کہ میں اس کو انکریج کروں کہ ٹھیک ہے آپ کرو آپ کی ایک ایک بات بالکل ٹھیک ہے میں خود ازاد کشمیریوں کے حق کے لیے آواز اٹھانا چاہتی ہوں میں خود لانس ٹائم ازاد کشمیر وزٹ کر کے آئی آپ نے جیسا بتایا کہ دو ہزار پانچ میں زنزلہ آیا تھا اس کے بعد دو ہزار پانچ کے بعد اب تک میں دو ہزار تہیس کی بات کری ہوں کہ ابھی تک میں ڈیسنٹ جو ٹریول کر کے آئی ہوں وہاں وزٹ کر کے آئی ہوں وہاں پر سکول کی امارتیں ابھی بھی ٹھیک نہیں ہیں اور ایک سکول مزفرہ بات کری ہوں اس سے تھوڑا سا آگے ایک سکول مکمل کھندر بنا ہویا ہے اس کو ابھی تک امارت کو ٹھیک نہیں کیا گیا ہے وہاں کے لوگوں کی ڈیمانڈز ہم سے الگ ہیں ادھر کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ پاکستانیوں تو آپ یہاں سے چلے جاؤ اس طرح کی وہاں کی مطلب لوگوں کی آواز ہے ایون وہاں پر میں کہتے ہوں کہ ابھی تک کوئی ہائی یونیورسٹی نہیں نظر آئی مجھے مزفرہ بات میں ایک دو یونیورسٹی یا میں کہہ سکتی ہائی لیول کے پالج نظر آئے ہیں اس کے لئے وہاں کچھ بھی نہیں نظر آیا تو وہاں پر شاردہ کے قریب جب میں گئی تھی تو شاردہ پوائنٹ کے پاس وہاں پر ایسنی بڑف اور بچے باہر زمین پر جیسے وہ ایک پتھر ٹائب ہوتا ہے اس کے اوپر بیٹھ کے چھوٹے چھوٹے بچے تھے وہ پڑھ رہے تھے اور استاذہ چھے وہ چیئرز دو تین لگی ہوئی تھی وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے تو مطلب ایسا نظام دیکھ کر میں ایک بہت دلی دھوک ہوا ایون آپ یقین کریں سر کہ ہم لوگ یہاں پر میں نام نہیں لوں گی لیکن چند آپ سمجھ لیں کچھ دن پہلے پاکستان کی پارٹی میں سے ہم ایک پارٹی کے ممبر سے ملے کافی یوٹیوبرز کافی سوشل اکٹیویسٹ ملے اور ان سے میں نے کشمیر مدرے پہ ہی بات کی بٹ افسوس کے ساتھ ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا لیکن ابھی جو آپ نے انسیڈنٹ کے بات کی اثر جو بیچ پہ ابھی انسیڈنٹ ہوا ہے اس پر آپ کی کہہ رہا ہے کہ ابھی جو لوگ مر گئے ہیں جو لوگ شہید میں کہہ سکتی ہو گئے ہیں ان کے لیے پاکستانی گورنمنٹ کیا کرے گی تین سو دس تقریباً لوگ تھے جن میں سے ایک سو تیرہ کے قلیب کشمیری تھے اس پر پاکستانی گورنمنٹ کیا کرنا چاہیے پاکستانی گورنمنٹ کو پاکستانی گورنمنٹ کچھ بھی نہیں کرے گی اور نہ میں کہتا ہوں پاکستانی گورنمنٹ کو کہ وہ کچھ کرے مجھے پاکستان کیا کوئی پیسہ نہیں چاہیے نہ مجھے پاکستان سے کچھ لینا ہے نہ دینا ہے میں صرف ایک مطالبہ کرتا ہوں کہ پاکستان سوک اور ازاد کشمیر گلگر بلتستان سے اپنی فوجیں نکالے اپنی بیروکریسی اور ہم جو ہے واپس بھارت ماتا کے ساتھ جڑے کیوں کہ چھبیس اکتوبر انیویس سنٹالیس کے معاہدہ علاقے بھارت کے روشنی میں ہر جمہور کشمیر کا جو شہری ہے چاہے وہ پیو جے کے کا ہے چاہے وہ پیو جی بی کا ہے ہم سب انڈین سیٹیزنز ہیں بائی لاؤ بائی لاؤ ہم انڈین سیٹیزنز ہیں کیونکہ ہم ہمارا الہاق ہوا ہے بھارت کے ساتھ چاہے ہمارے پاس پاسکورٹ انڈیا کا ہے یا نہیں ہے ہمارے پاس وہ نیشنیلٹی وہاں کی ہے یا نہیں ہے that is irrelevant but by default we are all انڈین سیٹیزنز we are not پاکستانی سیٹیزنز لیکن ہمیں کلمے کے رشتے کی چھوڑی کے نیچے رکھ کے ہمارے بچوں کے دماغ میں یہ ڈالا گیا ہے کہ تم مسلمان ہو اور پاکستان اسلام کے نام پر بناتا وہ ہندو ہے وہ کافر ہے وہ دشمن ہے دو قومی نظریہ بہت اچھا تھا ہم آزاد ہو گئے کہاں سے آزاد ہو گئے آپ سے زیادہ اچھا تو انڈیا میں مسلمان کا جو ہے وہ زندگی گزر رہی ہے مجھے اٹھا کے دکھائیں مسلمانوں کہ پوچھیں جا کے وہاں جیسے آپ آزاد کشمیر گئی ہیں اپلائی کریں ویزا انڈیا انمیسی میں آپ کو مل جائے گا انہیں کہیں میں یوٹیوبر ہوں میں جا کے وہاں مسلمانوں کے حالات دکھانا چاہتی ہوں کہ کیسے ہیں وہ آپ کو کہیں گے جائیں بنائیں ریڈیو لیکن یہ جھوڑ بولتے ہیں یہ نفرت انہوں نے نفرتوں کے گملے رکھے ہوئے جس میں نفرتوں کے یہ سیاسی بیانیے بوتے ہیں اور پھر وہ اتناور درخت بنتے ہیں اور پھر ہمیں ہمیں اس کی چھاؤں میں رکھا جاتا ہے کہ باہر نہ جانا دھوپ لگے گی بیمار ہو جاؤ گی بھئی کیوں نہ جائیں باہر اور پاکستان بنیادی وجہ ہے پاکستان کی ملٹری اسٹیافلشمنٹ پاکستان کی بڑی بیروکریسی اور پاکستان کے کرپٹ ملا اور پاکستان کے کرپٹ سیاستدار جاگردار یہ ذمہ دار ہیں کہ آج جس نیٹ میں پاکستان کے عوام کو انہوں نے بھوک اور پیاس کے کنارے لاکے کھڑا کر دیا ہے تباہی اور اس کا حل پاکستان کے عوام سوچیں انہوں نے کیا حل نکالنا ہے لیکن ہم پاکستان سے کچھ نہیں مانگتے ہاں ہم پیو جیکی کی سکار کو کہتے کہ یہ جو لوگ گئے ہیں گریس کے لیبیا گئے کیونکہ لیبیا کا ویزا مل جاتا ہے بغیر کسی اس کے آپ اپلائی کریں آپ کو ویزا مل جائے گا تو یہ لوگ پہلے لیبیا کا ویزا لے کے وہاں جاتے ہیں وہاں سے پھر ایجنٹ ان کو جو ہے جشتیوں میں بٹھا گیٹلی پچھاتے تو یہ جو لوگ گئے ہیں انہوں انہوں نے کسی نے اپنا گھر گروی رکھوایا کسی نے ماں بہن بیٹی کا زیور بیچار کسی نے کچھ کیا کسی نے ادھار لیا اور شارک لونز لیے بائیس بائیس لاکھ پچیس پچیس لاکھ پر ہیڈ انہوں نے پے کی ہے وہاں باہر جانے کا تو میں ازاد کشمیر جو ہے اس کی گورنمنٹ کو کہتا ہوں کہ اگر تھوڑی سی بھی ان کے اندر تھوڑی سی بھی ان کے اندر ہے اگر امدردی چلو کہہ لیتا ہوں میں اچھا لفظیوز کہہ لیتا ہوں انسانی امدردی ہے ان کو ہر گھر والے کو ایک ایک کروڑ رپیہ دینا چاہیے اگر ایک کروڑ نہیں ہے تو کم از کم پچاس لاکھ تو دے کہ وہ اپنا کرزہ تو چھڑائیں اب انوار لاکھ ساتھ جو ہے چودری یہ حج پہ تیار ہوئے اور حج کے احکامات میں یہ بات ہے کہ اگر تمہارے پر کرز ہے تو تم حج نہیں کرو کرزہ اتارو مکروز شخص حج نہیں کر سکتا یہ کیسے حج کرنے جا رہا ہے جبکہ ہمارے ایک سو تیس بچوں نے پچیس پچیس لاکھ روپیہ کرزہ لیا ہو ہے یہ تو مکروز ہے اس کو یہ کرزہ ان کا دیئے بغیر حج نہیں کر سکتا اس کو روکا جائے ائرپورٹ کے اوپر اس کو کہا جائے کہ تمہارا حج قبول نہیں ہوگا جب تک ان جو مرے ہیں بچے ان کے پیسے وہ سرکار ہی خزانے سے نکال کے نہیں دیتے بلکل ایسی ہی ہے سر ایون آپ نے بھی بات کیا پاکستانی لوگوں کو کیا کرنا چاہی گی ان کو پتا ہو تو میں آپ کو بتاتے چلوں کہ آپ کو بھی بتا ہو گا کہ دیتے